تاجو شریعہ کے بھائی حضور مننانی میاں نے بتایا کہ مفتی اسجد رضا مفتی نہیں ہے اور نہ ہی عالم ہے آئیے ہم آپ کو حضور مننانی میاں کی وہ آڈیو کلپ سناتے ہیں حضور مننانی میاں نے یہ بھی کہا کہ اسجد رضا قائد ملت کے لائق نہیں ہے اسی لئے وہ قاضی القجات فل ہند سے استفادے اب یہ جو کسی لائق نہیں مقادر القضان بنے بھی ہے کبھی تم نے پڑھانی تیرا باپ تاجو شریعہ مننانی سے کہتا تھا تم تاجو شریعہ جانو لیتے جاتا تھا کبھی جاتا نہیں تھا بہت بیچارے محمود تحسین ملت پڑھانی کوشی کرتے نہ چھتے بچہ نہیں پڑھاگر پڑھا ہے پڑھا کس جگہ سے پڑھا ہے کون سے تیرے پاس سرناتا ہے اور کس نے تیرے خلافت دیئے تاجو شریعہ نہ پڑھا نہ لکھا لہٰذا تو قاضر قضاق فیل ہند سے استفادے اور جماعت رضا عموصفہ تمام خاندان اعلی حضرت کے لوگوں کے درمیان میں استفادے اور سارے خاندان کے حوالے کرے اس کے اندر سبھانی بھی ہوگا تو بھی ہوگا منہنی بھی ہوگا سمنہنی بھی ہوگا تو کہی کا گورنہ رضا لے تو اگر تو نہ پڑھا تو کیوں نے تیری جامعہ نوریہ سے دستار بن دی کیوں ہوئی سلمان کی ہمیں نسریت کے لڑکے دستار بن دی کیوں تیری سریعت میں کہے ہاں اس نے پڑھاتا ہے اس کی دستار بن دی کڑھائی کہی تو کوئی تیرا معمو تحسین ملت ہو گیا ہمیں نسریت تجھے خلافت اور تجھے تیری سنت تجھے دے نہیں سکتا کوئی جہل کو دے گا دوستوں اب جس شخص کے متعلق اس کے چاچا حضور مننانی میاں نے خود یہ بتایا کہ اسجد رضا نہ ہی عالم ہے اور نہ ہی قائد ملت کے لائک ہے کیونکہ اسجد رضا نے کسی بھی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سند ہے یہ بات اور کوئی نہیں خود ان کے چاچا حضور مننانی میاں نے بتایا ہے اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے تو لاکھوں فالوورز ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں تو دوستوں ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں اور دین سب کے لئے ایک ہے